بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو خیریت سے رکھے ناظرین آج ہم تیار کرتے ہیں چیکن برٹ جس کے ابھی پہلے اس کے لیے ہم دو چمچ پانی ڈالیں گے ڈو کی تیاری کے لیے دو چمچ پانی ایک چمچ ڈالیں گے ایسٹ ایسٹ چمچ ڈالیں گے چینی اور ان کو مکس کر کے ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں چلیں جی جب تک یہ اس میں پھولتا ہے اور بہتر ہوتا ہے اس ٹائم تک ہم تیار کرتے ہیں آٹا اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں گے میدر ڈالیں گے دو کپ یہ میرنگ کپ سے میں نے ناپ کیا ہے دہی ڈالیں گے دو چمچ رون ٹمپریچر پہ دہی ہونا چاہیے اور جو ایسٹ تیار کر کے رکھی تھی یہ بھی تیار ہو گئی ہے اس کو ڈال دیں گے اس کے بعد انڈر ڈالیں گے ایک مکس کریں گے اچھی طرح سے اب اس کے بعد آدھا چمچ نمک ڈال دیا اوائل دو چمچ ایک چمچ ہو گیا اور یہ ہو گیا دو چمچ ان کو اچھا سا مکس کر لیں گے اور پھر نیم گرم پانی سے گوند دیں گے ساٹے کو سارا میدہ گوند لیں گے نیم گرم پانی سے زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے بس جتنا چرورت ہے اتنا ڈال لیں گے بہت ڈھیلا بھی نہ ہو اور بہت سخت بھی نہ ہو ہم تیار کریں گے چکن جو کہ بوائل کر کے میں نے چھوٹی چھوٹی اس کے بعد اب ڈالیں گے آئل کریں گے تھوڑا سا اور اس میں ڈال دیتے ہیں چکن اور پیاز شملا میرچ سب سے پہلے ڈالیں گے شملا میرچ پیاز یہ دونوں ڈال لیے تھوڑا سا اس کو سوٹے کریں گے شملا میرچ کے بعد ڈالتے ہیں چکن اب اس میں باقی کے مسائلے ایڈ کریں گے لال میرچ 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون یہ ہے گرم مسالہ 1 ٹی سپون ادرب پاودر 1 ٹی سپون اور ٹکا مسالہ پاودر 1 ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہی ابھی نمک ایڈ سال دوں گے 1 ٹی سپون نمک ڈال دیتے ہیں جی تو اب یہ سارا ریڈی ہو گیا مسالہ اب اس کو اتار لیتے ہیں چھولے سے جی تو یہ ڈو جو ہے نا یہ میں نے تیار کر کے گھننے کے بعد رکھتی تھی آدھے گھنٹے کے لیے اب یہ ریڈی ہو گئی ہے اس کو اس میں سے نکال لیتے ہیں اس کو لمبے رکھ پہ بے لیں گے اب اس کے اوپر یہ آمیزہ ڈالیں گے اب اس کے اوپر لگاتے ہیں چیز اب اس پہ باقی کے کٹ لگائیں گے کٹ میں نے اس کو سب لگا لیے اب اس کی کتے ہیں فولڈنگ اس کے اوپر انڈے کی کوٹنگ کرتے ہیں اب اس کے اوپر تھوڑے سی تیل ڈالتے ہیں انڈے کی کوٹنگ کر لیے تھوڑے تھوڑے تیل ڈال دیں گے اس کی تھوڑی سی لکھ پھر بہت اچھی آئے گی بننے کے بات چکن برڈ میں نے پتیلے میں رکھتی ہے پتیلہ پہلے سے ہیٹ اپ ہے تو تیار تو آپ کے سامنے ایک کیا تھا میں نے لیکن میں اس میں دو لگائی ہیں چلیں جی اب اس کو اوپر سے کور کر دیں گے چالیس میٹ کے بات انشاءاللہ اس کو کھول کے دیکھتے ہیں چکن برڈ ہم نے تیار کر لی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے گا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ